فجر کے نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ کہ فجر کے نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں تو شیطان کوشش بھی کرے گا گناہ کرانے کی تو بھی نہیں وہ قبول نہیں پڑھ سکے گا یہ آدمی سے گناہ ہوں گے نہیں اللہ بچاتا رہے گا اسے بلکہ حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے میرے بندے اگر تو آسمان کے طرف دیکھ کر مجھ سے معافی مانگے گا تو میں ہس کر تجھے معاف کروں گا کہیں میرے بندے حدیث شریف میں قصہ آتا ہے حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کے دونوں ہوتنی پر تشریف لے جا رہے ہیں یہ حدیث شریف یہ قصہ یاد رکھنا جو نام بتاؤں وہ نام وہی یاد رکھنا کہنا ہو آگے اس نام سے کہنا دوسرے نام نہ لینا کہ حضرت علی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہوتنی پر سوار تھے اور حضرت علیہ وسلم آگے حضرت علیہ پیچھے یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے حضرت علیہ وسلم کبھی کبھی محبت میں تو حضرت علیہ وسلم نے اپنے سر آسمان کے طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کہا اے اللہ میں گنے گار ہوں تو مجھے معاف کر دیں ثم مدحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت علیہ وسلم تو حضرت علیہ نے کہا کہ حضرت دو چیزیں میں نے دیکھی ایک تہہے کہ آپ نے آسمان کے طرف سے اٹھا کر معافی مانگی خیر اعتباس سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی آسمان کے طرف دیکھ کر اس لئے میں کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے اور ماؤں بے انہوں سے بھی درخواست کہ کبھی کبھی آسمان کے طرف سر اٹھا کر بھی کہنا چاہیے آسمان کے طرف دیکھ کر اے اللہ پاک میں تیری گنہگار بندی ہوں تو مجھے معاف کر دیں ثم مدحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت دو باتیں میں نے دیکھی ایک سمجھ میں آئی ایک سمجھ میں نہیں ہے یہ کہا پوچھو کیا سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی یہ کہا حضرت آپ نے معافی مائیں گے یہ کہ سمجھ میں آگئی بات لیکن آپ ہسیں یہ بات سمجھ میں نہیں ہے یہ کہ ہسنے کے تو یہ بات تھی نہیں لیمانہ دہکتا ہے یا رسول اللہ اب کیوں ہسیں تو آپ نے جواب دیا علی کال بھول کے سلے جب میلے آسمان کی ترقیدہ اٹھا کر میلے کہا اے اللہ میں دنہگار ہوں تو مجھے معاف کر دیں تو اللہ بھی مسکرائے اور مسکرائے کر کہا کہ ہم نے معاف کر دیا یہ اللہ بھی ہسنے ہس کر کر جاؤں ہم نے معاف کر دیا جاؤں اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ جگہ پر اللہ ہسنے ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے اور دوسرا کہ رات پہ تحجید میں میاں دیگے دونوں اٹھے کبھی میاں تھکا ہوا ہے کبھی بیگم تھکی ہوئی ہے سستی ہے ایک اٹھا دوسرا سویا ہوا اب پانی کا چھڑکاؤ کیا بوتل ڈالا نہیں بوتل ڈالا کچھ لڑائی ہوگی کیسا مول صاحب نے کہا پانی ڈال لے گا تو بوتل چھنڈی ڈھنڈی بوتل ڈال جی کہنا یہ کہ چھڑکاؤ ترشو ترشو کہتے ہیں اسے وہ جو ترشو کیا تو اس میں جو ہے وہ دیوی اٹھی اور کہا کہ کیا یہ کبھی اللہ کی بندی تحجید کا وقت ہو گیا سہری بھی کرنی ہے روٹی بھی بنانی ہے میں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ جلی تحجید پڑھ رہے دعا مانگ رہے تو اللہ کو ہسی آتی ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ اور بندی دونوں سکے ہوئے لیکن دونوں کو جنوں مجھے یاد کر رہے ہیں یہ دوسری جگہ ہے تیسرا اللہ عرفات کے میدان میں ہستے ہیں کہ عرفات کے میدان میں اللہ کو ہسی آتی ہے کہ دیکھو یہ مالدار ہیں اپنے گھر کے نواب ہیں شہزادیں ہیں بہت مالدار ہیں لیکن کفن کے کپڑوں میں آئے ہیں اللہ کو ہسی آتی ہے آدمی تو پہلے سے پکڑنے کے لیے ہاتھ میں جلے سے مسجد نہیں آگا اور سپنے جگہ ڈھون رہا یہ نہیں کہ مسجد بھری ہوئی اور کشے سے آتا ہے نہ وہ منع ہے بعض لوگ ہوتے ہیں میں مہا میں مسجد میں ختمہ دیتا ہوں تو میں ختمہ دے رہا اور وہ پیچھے سے آ دیں گے وہ سب سے فلان دے فلان دے فلان دے آئے آ کے بیٹھیں گے لوگ صاحب تم کون سے شہزاد ہے صاحب تم کون سے صاحب 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 علیہ وسلم مسئلہ یاد رکھو جمعہ کے دن جمعہ کے دن مسجد اگر فری ہوئی ہو اور پیچھے سے آدمی مسلمانوں کے گردنوں کو فلان دتا ہوا آگر آگے آتا ہے وہ آدمی ایسا ہے جیسے جہنم کا پل پار کر رہا ہے مسلمانوں کے گردنیں لاتوں کے لیے نہیں ہیں عزت ہے اس کی پہلے سے آجاو پہلے سے آج میں آوے ہاں آگے آنے کی کس کو اجازت ہے ایک تو امام مسجد بھری ہوئی ہے کسے کو آگے آنا ہے تو کبھی آگے آوے تو کون آوے کے امام صاحب کیونکہ نماز پڑھا نہیں ہوں یا معزم صاحب کیونکہ نماز پڑھا نہیں ہے یا قاضی صاحب جو قاضی ہے جو مسلمانوں کے معاملات نمتاتے ہیں مشغول ہیں ان کو جو ہے وہاں سے آتے ہوئے دیر ہو گئی کوئی بات نہیں ہے یا اس علاقے کا اس علاقے کا وہ محترم آدمی بڑا عالم ہیں جسے ساری مسجد والے پہچانتے ہیں کہ وہ آیا تو پہچان لے گا ہاں آج تو فلا مولی صاحب ہے بھی جگہ جتے ہیں اتنوں کی اجازت ہے یا کوئی بہت بڑا سیٹھیاں ہیں جو مخیر ہیں جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کریم آدمی ہیں بہت اچھا بھلا آدمی ہیں یا کہا ٹھیک اس کے اجازت ہے باقی کسی کو نہیں پہلے سے پکڑے آدمی اور آئے اور بہت بہت نماز کھڑے ہوگی آگے آرہا ہے آگے آرہا آگے اللہ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ میرا بندہ کہ دیکھو یہ میرا بندہ یہ آگے آرہا ہے یہ میرے پاس آرہا ہے یہ ہسنے کے موقع ہیں اللہ کی تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قسم گھا کے کہا میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اے شیطان تو انہیں گمراہ کرنے کی فکر کر رہا ہے لیکن وہ مجھ سے معافی مانگیں گے میں ان کے گناہ معاف کرتا ہوں ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں